موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومن وآلہ اما بعد محترم ناظرین اس سے پہلے کے درس میں ہم نے کتاب التوحید کے انوان کے تحت محمد عبدالوحاب رحیم اللہ نے دوسری آیت جو نقل کی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ التَّاغُوتِ اس آیت کی تفسیر اور تشریح سے متعلق کئی باتیں ہم نے ذکر کی ہیں اور اسی زمن میں اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ التَّاغُوتِ اس کی ہم تفسیر کر رہے تھے اور اس تفسیر کے زمن میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ عبادت کا مانا اور مفہوم کیا ہے عبادت کے اقسام کیا ہے عبادت کے ارکان کیا ہے اس سے متعلق تفصیلی طور پر آپ کے سامنے بات آ چکی تھی عبادت کے سلسلے میں ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ عبادت کے کچھ شروط ہیں ان شروط کے ساتھ عبادت کو انجام دینا چاہیے اور شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر وہ چیز آپ کی عبادت میں ہے تو آپ کی عبادت قبول ہے اگر وہ چیز آپ کی عبادت میں نہیں ہے آپ کی عبادت سے وہ خالی ہے تو آپ کی عبادت اللہ کی نظر میں مردود ہوگی نا قابل قبول ہوگی وہ تین شروط کیا ہے سب سے پہلی شرط اخلاص آپ اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں کسی بھی عبادت کو انجام دے تو آپ اخلاص کے ساتھ اس کو انجام دے آپ کے دل کی اندر اخلاص ہونا چاہیے ریاکاری شہرت دکھاوے سے آپ کا دل پاک و صاف ہونا چاہیے جو بھی آپ عبادت کریں اس ارادے اور نیت سے کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میری اس عبادت سے راضی ہو جائے مجھ سے راضی ہو جائے اس ارادے سے آپ عبادت کو انجام دے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کی وجہ سے مجھے جنت عطا کرے مجھے عجر و سواب عطا کرے یہ اخلاص ہے اور اس اخلاص کے بغیر کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا ہے دوسری شرط عبادت کی المتابعہ المتابعہ کا مطلب کوئی بھی آپ عبادت انجام دے وہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دے اس لئے کہ کوئی بھی عبادت انسان اخلاص کے ساتھ اگر اس کو انجام دیتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف انجام دیتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کو قبول نہیں کرتا عبادت میں دوسری اہم شرط یہ ہے کہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے نبی کے طریقے کے مطابق عبادت کو انجام دیا جانا چاہیے تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے صححت المعتقد آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اگر آپ اپنے دل کے اندر غلط عقیدہ رکھتے ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین اس کائنات کا تصرف کرتا ہے بلکل اسی طرح نبی علیہ السلام بھی تصرف کرتے ہیں وہ مدبر ہیں اولیاء تصرف کرتے ہیں یہ عقیدہ شرکی عقیدہ ہے اس عقیدے کے ساتھ اگر کوئی آدمی عبادت کو انجام دے اس عبادت کو اللہ قبول نہیں کرتا کیونکہ دل کے اندر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو تیسری شرط یہ ہے کہ انسان کے دل میں عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے یہ تین شروط علماء اکرام نے عبادت کے ذکر کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی ایک آیت میں ہی ان تینوں شروط کا ذکر کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر کونسا آدمی بہتر ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہو اور وہ احسان کرنے والا ہو اور ملت ابراہیمی کی اکسوئی کے ساتھ اتباع کرنے والا ہو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے تینوں شروط کا ذکر کیا ہے اخلاص کی دلیل ومن احسن دینم ممن اسلم وجہہ للہ ہے متابعات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل وہو محسن ہے اور صحة المعتقد یعنی عقیدہ صحیح ہو اس کی دلیل واتبع عملت ابراہیم حنیفہ ہے عبادت کے سلسلے میں آخری نکتہ یہ ہے کہ عبادت کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ عبادت انجام دے رہے ہیں اخلاص کے ساتھ متابعات رسول کے ساتھ صحیح عقیدہ کے ساتھ تمام کی تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام بھی کر رہے ہیں جو کام آپ کی عبادتوں کو باطل کر دیتی ہے ان کاموں سے بھی بچنا چاہیے وہ کیا چیزیں ہیں وہ کون سے آمان ہیں جن کی وجہ سے انسان کی عبادتیں باطل ہو جاتی ہیں بنیادی طور سے چار چیزیں ہیں نمبر ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے انسان کے تمام کے تمام عامال برباد ہو جاتے ہیں جو عمل اس نے کیا وہ عمل برباد ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ شرک کرتے ہوئے جو بھی وہ عمل کرتا ہے اس عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا پرانے عامال جو کیا اس نے وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں اور جو کام کر رہا ہے فی الحال شرک کے ساتھ وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا دوسری چیز جو باطل کرنے والی چیز ہے عبادت کو وہ ہے اسلام سے مرتد ہو جانا ایک آدمی مسلمان تھا اس نے اسلام کی حالت میں بہت ساری عبادتیں کی لیکن اللہ نہ کرے وہ اسلام سے مرتد ہو گیا تو اسلام سے مرتد ہونے کی وجہ سے اس کے تمام کے تمام عامال اکارت ہو جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں ہاں اگر پھر اپنی موت سے پہلے اسلام کی طرف پلٹ آتا ہے تو اس کے جتنے بھی کیے ہوئے اچھے عامال ہیں وہ بھی اس کے ساتھ لوٹ آتے ہیں اسلام لانے کی صورت میں اس کے جو عامال برباد ہو چکے تھے وہ عامال پھر اس کے پاس لوٹ آتے ہیں مشرط ہے کہ وہ موت سے پہلے پھر اسے اسلام قبول کر لے تیسری چیز جو عبادت کو برباد کر دیتی ہے وہ ہے احسان جتانا آپ کوئی بھی عبادت کر رہے کسی مسکین کو کھانا کھلا رہے آپ صدقہ کر رہے لیکن آپ احسان جتاتے ہیں کہتے ہیں وقت آنے پر کہ میں نے تجھ پر فلا فلا احسان کیا تھا جبکہ آپ اس وقت صدقہ کیا تھا آپ نے اللہ کے خاطر لیکن پھر آپ بعد میں احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں تو احسان جتانے کی وجہ سے بھی انسان کا وہ عمل برباد ہو جاتا ہے چوتی چیز ریاکاری انسان کوئی بھی عبادت اگر ریاکاری کے طور پر کرتا ہے دکھاوے کے لیے کرتا ہے مخلوق کی تعریف سننے کے لیے ان کو دکھانے کے لیے کسی عبادت کو انجام دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے دیکھاوے یہ چار چیزیں ہیں لیکن ایک بنیادی اہم چیز آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے اور اسلام سے مرتد ہونے کی وجہ سے انسان کے تمام کے تمام عمال برباد ہو جاتے ہیں لیکن احسان جتانے اور ریاکاری کی وجہ سے انسان کے پورے عمال برباد تو نہیں ہوتے لیکن جس عمل میں احسان جتایا گیا جس عمل میں ریاکاری شامل ہوتی ہے صرف وہی عمل اکارت اور برباد ہو جاتا ہے باقی تمام کے تمام عمال اس کے محفوظ رہتے ہیں یہ عبادت کو باطل کرنے والی چیزوں سے متعلق میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے اشتناب کرو تو ایک اللہ کی عبادت کرنے کے سلسلے میں میں نے تفصیلی طور پر آپ کے سامنے یہ باتیں ذکر کیے اب دوسری چیز رہ جاتی ہے وجتنیب التاغوت تاغوت سے اشتناب کرو تاغوت سے دور رہو سبحان اللہ آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تاغوت سے اجتناب کیجئے اجتناب کا مطلب عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل اس سے دور رہیے اس کے قریب بھی نہ جائیے یہ ہوتا ہے مطلب اجتناب کا اور اسی طریقے سے اجتناب کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ تاغوت تک پہنچانے والے جتنے بھی اسباب اور وسائل ہیں جو آپ کو تاغوت تک لے جاتے ہیں ان وسائل سے بھی آپ دور رہیں ان وسائل سے بھی آپ باز آ جائیں یہ مطلب ہے وشتریب التاغوت کا اب تاغوت کی تفسیر میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا تاغوت کس کو کہتے ہیں تاغوت کا عربی زبان میں معنی حد سے بڑھ جانا حد سے آگے بڑھ جانے کو تغیان یا تاغوت کہا جاتا ہے لیکن اللہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کا استلاحی معنی یہ ذکر کیا تاغوت کا استلاحی معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے بندہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے چاہے وہ معبود کی عبادت کر کے یا مطبوع کی اتباع کر کے یا متاع کی اطاعت کر کے کیا مطلب ہے اس کی میں مختصر وضاحت کرتا ہوں دیکھئے اللہ ابن القیم رحمت اللہ علی نے اپنی اس تعریف میں تین بنیادی چیزوں کو تاغوت قرار دیا ہے نمبر ایک معبود معبود کا مطلب اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر جس کسی کی بھی عبادت کی جا رہی ہو وہ تاغوت ہے چاہے وہ پتر ہو چاہے وہ کوئی ولی ہو چاہے وہ کوئی درخت ہو کوئی جانور ہو کوئی بھی چیز ہو اللہ رب العالمین کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ تاغوت ہے وہ معبود ہے یہ تاغوت کی پہلی قسم ہے معبود دوسری جو چیز اللہ میں نے قیم نے ذکر کیا اور مطبوع مطبوع یہ دوسری چیز ہے تاغوت کی مطبوع کا مطلب ایسے لوگ جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کے فیوچر اور اس کے مستقبل کی خبر بتاتے ہیں آج سے بہت سارے لوگ باباؤں کے نام میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کی ہاتھ کی لکھیریں دیکھ کر اور مختلف طریقوں کو اپنا کر وہ آپ کے فیوچر کی خبر دیتے ہیں کہ آپ کو لڑکا ہوگا آپ کو لڑکی ہوگی آپ کی زندگی میں مرکتیں آئیں گی مستقبل کی خبر دیتے ہیں چاہے اچھی ہو یا بری ہو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مستقبل کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے یہ کاہن نجومی عراف قسم کے لوگ یہ مطموع ہیں ان کو مطموع کہا جاتا ہے اور لوگ ان کی باتوں کا یقین کرتے ہیں ان کے باتوں کی تصدیق کرتے ہیں تو ایسے لوگ تاغوت میں شامل ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ علماء وہ برے علماء جو دین کو بدل کے رکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حلال کرنا چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں اللہ کی حرام کرنا چیزوں کو حلال قرار دے دیتے ہیں اور لوگ ان کی باتوں کا یقین کرتے ہیں تصدیق کرتے ہیں ان کی ان کی روش پہ چلتے ہیں تو ایسے برے علماء بھی تاغوت میں شامل ہیں اور جنہیں مطموع کہا جاتا ہے تیسری بات اللہ میں بن قیم نے جو ذکر کی اس تعریف میں وہ ہے متع یعنی جس کی اطاعت کی جاتی ہو اس سے مراد ایسے عمراء اور حکام ہیں بادشاہ ہیں امیر لوگ عمراء اور حکام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کو بدل کے رکھ دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے شریعت کے خلاف فیصلے کرتے ہیں نافذ کرتے ہیں اللہ کی حلال کرنا چیز کو حرام حرام کرنا چیز کو حلال قرار دیتے ہیں لوگ ان کی روش پہ چلتے ہیں لوگ ان کو مانتے ہیں تو ایسے عمراء بھی تاغوت میں شامل ہوتے ہیں جنہیں متع کہا جاتا ہے یہ تمام کی تمام تفصیل شیخ ابن عثمین رحمہ اللہ نے القول المفید میں ذکر کیے تاغوت کے بہت ساری قسمیں جن کا شمار کرنا مشکل ہے لیکن اللہ و عمد القیم رحمت اللہ علیہ نے تاغوت کے بڑی قسموں کو ذکر کیا ہے تاغوت کے جو سردار ہو سکتے ہیں جو بڑے بڑے تاغوت ہو سکتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سردار قسم کے تاغوت جو ہوتے ہیں وہ پانچ قسم کے نمبر ایک ابلیس شیطان یہ سب سے بڑا تاغوت ہے جو قیامت تک لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنا اس کا کام ہے دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں کہ میری عبادت کرو یہ دوسرے قسم تاغوت کے سردار تاغوت کے سردار کی تیسری قسم وہ ہے جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں مستقبل کا علم کا دعویٰ کرتے ہیں اور چہوتی قسم کے لوگ وہ ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے خلاف فیصلے کرتے ہیں حالانکہ ان کو پتا ہے کہ یہ کرنا غلط ہے گناہ ہے پھر بھی وہ علم ہونے کے باوجود بھی کتاب اللہ سنت رسول کو چھوڑ کر شریعت کے خلاف فیصلے سادر کرتے ہیں اور لوگوں کو اس پر عمل کرواتے ہیں اور پانچوے قسم کا تاغوت وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کو معلوم ہے اس کے باوجود وہ اس سے منع نہیں کرتا اس سے راضی ہوتا ہے اپنی عبادت سے وہ راضی رہتا ہے یہ تاغوت کے پانچ بڑی قسمیں سردار قسم کی یہ تاغوت ہے جس کو اللہ و عمر القیم رحمت اللہ علیہ لے ذکر کیا ہے تاغوت کے سلسلے میں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے وہ ضروری ہے وہ یہ کہ کن لوگوں کو تاغوت کہا جائے گا اور کن لوگوں کو تاغوت نہیں کہا جائے گا ایک اہم مسئلہ ہے جس کو جاننا ضروری ہے دیکھئے تاغوت کا جو اطلاق ہوتا ہے حقیقی تاغوت جن لوگوں کو کہا جاتا ہے وہ بنیادی طور سے تین قسم کے لوگ ہیں نمبر ایک جو اللہ کے علاوہ اپنی عبادت کا حکم دیتے کہ میری عبادت کرو یہ حقیقی تاغوت ہے دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو حکم تو نہیں دیتے لیکن لوگ جب ان کی عبادت کر رہے ہوتے اس سے وہ راضی رہتے اس سے وہ خوش رہتے جیسے کاہن جادوگر وغیرہ ہوتے یہ تاغوت حقیقی تاغوت میں یہ لوگ شامل ہوتے حقیقی تاغوت ان کو کہا جاتا ہے تیسرے قسم کے وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ اپنی عبادت کا نہ حکم دیتے ہیں نہ راضی رہتے ہیں لیکن ناپسند بھی نہیں کرتے ناپسند بھی نہیں کرتے وہ ایسی چیزوں کو بھی حقیقی تاغوت کہا جائے گا جیسے سورج ہے چاند ہے ستارے ہے پتھر ہے درخت ہے جانور ہیں اگر لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں تو پھر یہ حقیقی تاغوت شمار ہوں گے کیونکہ انکار تو نہیں کرتے ناپسند تو نہیں کرتے اہر علم نے کہا کہ یہ تین قسم کے لوگ یا چیزیں حقیقی تاغوت میں شابل ہوتے ایک آخری چیز یہ باقی رہ جاتی ہے کہ وہ لوگ جن کی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی ہے لیکن وہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت سے ان کو روکتے وہ وہ اپنی عبادت کرنے کو ناپسند کرتے ہیں وہ لوگوں کو روکتے ہیں اپنی عبادت سے بلکہ یہ تعلیم دیتے ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جیسے مثال کے طور پر عیسی علیہ السلام ہے کرچنس لوگ آج ان کی عبادت کرتے ہیں لیکن کیا عیسی علیہ السلام حکم دیا تھا اس کو ناپسند کرتے تھے اور بلکہ وہ یہ تعلیم دے کر گئے کہ عبادت کرنا ہے تو صرف اللہ کی کرنا ہے اسی طریقے سے لوگ فرشتوں کو معمود بنا لیتے فرشتوں کی عبادت کرتے لیکن فرشتے کیا کبھی اپنی عبادت سے راضی رہتے نہیں تو کیا یہ ایسے نیک لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہیے لیکن لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو حقیقی طاغوت کہا جائے گا اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو حقیقی طاغوت نہیں کہا جائے گا جن لوگوں نے اپنی عبادت سے لوگوں کو روکا اور اپنی عبادت کرنے کو ناپسند کرتے تھے ایسے لوگوں پر حقیقی طاغوت کا اطلاق نہیں کیا جائے گا جیسے عیسی صلی اللہ فرشتے ہیں یا دیگر اولیاء ہیں صالحین ہیں جن کو لوگ معبود سمجھے ہوئے جیسے حضرت علی صحابی رسول ان کے زندگی کا یہی پیغام رہا کہ وہ کبھی اپنی عبادت سے راضی نہیں تھے بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوئی چاہیے تو ایسے لوگوں پر حقیقی طاغوت کا اطلاق نہیں کیا جائے گا ہاں البتہ دو اعتبار سے علماء کہتے ہیں کہ دو اعتبار سے ان کو طاغوت کہا گیا ہے حقیقی نہیں لیکن دو اعتبار سے پہلا یہ کہ جو آدمی ان کی عبادت کر رہا ہے اس کے اعتبار سے وہ طاغوت ہے وہ طاغوت سمجھا ہوا ہے ان کو چونکہ وہ عبادت کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر ان کی تو عبادت کرنے والے کے عقیدے کے اعتبار سے وہ طاغوت ہے ورنہ حقیقی طاغوت نہیں یہ پہلی چیز دوسری چیز شیخ صالح فوزان حفیدہ اللہ ذکر کرتے کہ ان پر حقیقی طاغوت نہیں کہا جائے گا یعنی ان کو حقیقی طاغوت نہیں کہا جائے گا لیکن چونکہ ان کی عبادت شیطان کروا رہا ہوتا ہے ان کی عبادت شیطان طاغوت نہیں کہلائیں گے تو دو اعتبار سے ان کو طاغوت کہا گیا ایک یہ کی عبادت کرنے والے کے اعتبار سے دوسرا شیطان کے اعتبار سے ورنہ وہ حقیقی طاغوت نہیں کہلائیں گے یہ طاغوت کے سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے کچھ تفصیل ذکر کی ہے قرآن مجید کی آیت جو مؤلف نے دوسرے نمبر پہ ذکر کیا یہ الحمدللہ اس کی توضیح اور تفسیر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے آخری بات اس آیت سے جو ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تمام کے تمام انبیاء کا دین اور عقیدہ ایک ہی تھا عقید توحید میں سارے کے سارے انبیاء قومن تھے کسی نبی کا عقیدہ کسی نبی کے عقیدے سے خلاف نہیں تھا جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ جو انبیاء اللہ نے بھیجا ان تمام کے تمام انبیاء کا عقیدہ بلکل ایک ہی تھا احکام کی اندر اختلاف پایا جاتا تھا نماز کا طریقہ کسی نبی کے دور میں الگ تھا یہ ہو سکتا ہے احکام میں تبدیلی موجود تھی لیکن عقید توحید کے سلسلے میں سارے کے سارے انبیاء مشترک تھے قومن تھے ان سب کا عقیدہ ایک تھا عقید توحید اسی لیے صحیح روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے انبیاء اللاتی بھائی تھے جن کا دین ایک تھا یعنی جن کا باپ ایک تھا اور ان کی مائیں مختلف تھی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے انبیاء کا عقیدہ عقید توحید تھا لیکن ان کی احکام میں اختلاف پایا جاتا تھا انشاءاللہ ہم اگلے درس میں تیسرے نمبر کی جو آیت مؤلف رحمت اللہ علیہ نے کتاب توحید کے ہنڈنگ کے تحت ذکر کیا ہے اس کی تفسیر اور توضیح جاننے کی کوشش کریں گے ہو تو کلم توحید لا الہ الا اللہ پر ہو آمین وصل اللہ وعلى نبینا محمد وعلى آل وصحبی وسلم تسلیم کثيرا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقے جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 95888888888826 پر